بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آپ کا تیچر سلمان علی and hope so you are will be fine آج کی جو ویڈیو ہے یہ کورس کورڈ 8604 کی ہے جس کا نام ہے Research Methods in Education اس کی assignment number one ہے کسی کو issue ہے اس assignment میں تو یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کے وہ سارے issues جو ہیں وہ solve ہو جائیں گے اگر کسی کو assignment 2 چاہیے اسی کورس کورڈ کی تو اس کے لئے آپ کو تھوڑا سا ویڈ کرنا پڑے گا انشاءاللہ آج نہیں تو کل میں اس کی ویڈیو بھی upload کر دوں گا اور اگر کسی کو کورس کورڈ 8601 سے 3 تک کسی کو کوئی issue ہے assignment 1 ہو یا assignment 2 ہو تو وہ میں نے ویڈیوز upload کر دی ہیں آپ میرے چینل پہ آ کے دیکھ سکتے ہیں نہیں تو میں links بھی add کر دوں گا description میں آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں تو آج کی جو کورس کورڈ 8604 ہے تو اس کو start کرتے ہیں question number 1 ہے compare various steps in scientific methods وہ کہتا ہے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ scientific methods کے steps کیا ہیں اس سے پہلے کہ ہم steps کی بات کریں ہم نے یہ بتانا ہے کہ scientific methods کیا ہے تو سب سے پہلے ہم نے scientific method کی definition لکھنی ہے یہ آپ کو page number 5 اور 6 سے مل جائے گی اس کے بعد ہم نے scientific methods کے steps لکھنے ہیں وہ آپ کو page number 34 سے 38 تک مل جائیں گے third point کیا ہے کہ steps in a research process کہ آپ نے بتانا ہے کہ research process کے کیا steps ہیں اس کا answer آپ کو page number 8 سے 10 تک مل جائے گا تین باتیں اس نے پوچھی ہیں میں نے colors add کیے ہیں تاکہ آپ کو میری سمجھ نہیں آتی تو آپ colors دے کے آپ لکھ سکیں next question ہے ہمارے پاس to compare and contrast the types of research وہ کہتا ہے کہ ہمیں بتائیں کہ research کی کیا types ہیں why and where we use these types آپ وہ types کیوں use کرتے ہیں اور کہاں پہ use کرتے ہیں to discuss the educational phenomena اور educational phenomena کیا ہے آپ نے اس کو بھی بتانا ہے تو اس کا answer آپ کو page number 57 سے 60 تک آپ کو مل جائے گا ایک بات یاد رکھئے گا آپ جب بھی assignment لکھیں تو آپ heading لازمی use کیا کریں اس کو bold کر کے لکھا کریں اگر آپ کو کسی کے heading ملتی نہیں تو آپ خود سے بنا سکتے ہیں ویسے بھی book سے جب آپ دیکھیں گے تو بنی بنائی آپ کو مل جائیں گے اچھا اس کا کچھ answer جو ہے وہ آپ کو page number 70 پہ بھی مل جائے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ answer چھوٹا ہے اگر آپ کو لگے کہ یہ answer تھوڑا چھوٹا ہے میں کچھ extra لکھنا چاہتا ہوں تو آپ page number 70 بھی دیکھ سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ تھوڑا answer بڑا ہو جائے next ہمارے پاس question number 3 ہے why educational research needed وہ کہتا ہے کہ education جو research ہے یہ کیوں ضروری ہے مطلب ہم کیوں ہمیں لگتا ہے کہ education جو research ہے ضروری ہے how educational research related to the educational planning وہ کہتا ہے کہ کیسے educational جو research ہے وہ educational planning کے ساتھ جو ہے وہ relate کرتی ہے کیسے آپس میں ان کا link ہے تو اس کا جو answer ہے آپ کو page number 13 سے 15 تک مل جائے گا یہ کس کا answer educational research needed کا اور جو لکھا ہوا ہے how educational research related to the educational planning اس کا answer آپ کو page number 47 سے 53 تک مل جائے گا colors میں نے add کر دیئے ہیں تو آپ ادھر سے دیکھ سکتے ہیں next ہمارے پاس question number 4 ہے define experimental research what are different experimental designs uses in experimental research اس نے کہا ہے کہ ہمیں سب سے پہلے بتائیں کہ experimental research کیا ہے experimental research کیا ہوتی ہے کہ اس میں ہم normally کیا کرتے ہیں کہ ہم hypothesis use کرتے ہیں variables کو use کرتے ہیں اس میں ہمارے پاس scientific research ہوتی ہے اور اس کا جو answer ہے normally آپ کو page number 56 سے 65 سے 66 تک مل جائے گا ٹھیک ہوگا یہ جو experimental research ہے next جو اس نے پوچھا ہے what are different experimental design ہمارے پاس designs کون سے use ہوتے ہیں اس research میں تو وہ آپ کو page number 72 سے 188 تک مل جائے گا ٹھیک ہوگا next question ہمارے پاس question number 5 ہے define descriptive research اب descriptive research کیا ہوتی ہے descriptive research میں normally ہمارے پاس characteristics ہوتی ہیں populations کے against اس میں ہمارے پاس questions نہیں ہوتے مطلب کہ ہم کیوں use کر رہے ہیں کب use کر رہے ہیں کب کیسے ہم اس میں کچھ نہیں پوچھ سکتے ہم نے just describe کرنا ہے ٹھیک ہوگا what are its major forms ان کی forms کیا ہوتی ہیں strength and use answers with the examples وہ کہتا ہے کہ آپ اپنے answers کو لکھیں example کے ساتھ examples of case studies آپ نے کوئی case study بھی define کرنی ہے case study مطلب کوئی بھی ایسا topic جس کی بہا پہ آپ اپنے answer کو explain کر سکیں اس کا جو answer ہے وہ آپ کو page number 194 سے 211 تک مل جائے گا اور last بات میں بہت ضروری آپ کو بتا دوں جب students میری ویڈیو دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں blur نظر آ رہا ہے ہمیں clear نظر نہیں آ رہا تو ہمیں pdf send کر دیں ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ آپ جب ویڈیو دیکھتے ہیں میں آپ کو یوٹیو پہ لے کے چلتا ہوں جب آپ ویڈیو دیکھتے ہیں کی یہاں پہ setting ہوتی ہے آپ setting پہ آئیں گے تو یہاں quality ہوتی ہے تو quality کو آپ kindly 720 پہ رکھا کریں اگر آپ mobile پہ ہیں تو یہ والا option یہاں پہ نہیں ہوگا یہاں پہ تین dots اوپر ہوں گے آپ نے اس پہ click کر کے quality کو 720 پہ رکھ لینا ہے تو پھر آپ دیکھیں گے تو آپ کو اچھے سے نظر آئے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسی طرح کی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں تو kindly آپ subscribe ضرور کریے گا تاکہ میں آپ کو جو نیو ویڈیو بناوں آپ کو notification میں مل سکے اور اگر آپ ویڈیوز نہیں بھی لیں تو یہ میرا record ہے کہ آپ subscribe کر دیں اور ایک like کر دیں تاکہ میں پہنچا ہے